بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فرنڈ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو ان دوستوں کے لیے جو ویٹ کر رہے ہیں کہ آج کا پیورٹ پائنٹ ہمیں ملے وہ دوست جو آن لائن فور ایکس ٹریڈنگ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں وہ لوگ جو یہ سراتے ہیں کہ آج ہم سیل کی طرف بیٹھیں یا پھر بائی کی طرف بیٹھیں وہ لوگ جو کنفیوز ہو رہے ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جیسے کہ آپ کے سامنے ایم تھرٹی کا ایک لائیو چارٹ سامنے ہے ایکس اے یو یو ایس ڈی گولڈ ورسس ڈالر کا اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے آج کا سب سے پہلے پیورٹ بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ پہلے یہ بتانا چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ویڈیو میں کہ میں نے بتایا تھا کہ ویکلی پیورٹ جو اس کا ہے وہ انیس سو اٹھاسی ہے یہ مائنڈ میں آپ نے ہر دفعہ رکھنا ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ جب آپ کی دو کنفرمیشن ہو جاتی ہیں ویکلی اور انٹرا ڈے کی تو آپ کی ٹریڈ مور ایکوریٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کے سامنے کچھ چیز بتاتا ہوں اب وہ دیکھے گا جیسے آپ کے سامنے یہ ایک چارٹ ہے اور گولڈ آپ دیکھ رہے کنٹیل یونی نیچے کی طرف آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں لوگ یہاں پہ مزید نیچے جاتا ہے تو لوگ بائے کرنا شروع ہو جاتے ہیں جب مزید اوپر جاتا ہے تو لوگ سیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں سونگ ٹریڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس جو بیک اپ ہوتا ہے وہ بہت کام ہوتا ہے اور ایک وقت ہوتا ہے وہ اپنی ایورج کرتے کرتے اس جگہ پہ آنچ جاتے ہیں ان کا اکاؤنٹ لیکوڈیٹ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پورا دن میں بے شک ایک ہی ٹریڈ لیں لیکن ٹریڈ اس وقت نہیں ہے جب اس کی کوئی ریزن ہو ویڈاؤٹ ریزن مارکٹ کے اندر گسنا ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے پاؤں پہ کولاڑی مار رہے ہیں تو یہ بات آپ نے انڈسٹینڈ کرنی ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے جو بھی ٹریڈ لینی ہے اس کا کوئی ریزن ہونا چاہیے آپ کو ریزن پتا ہوں کہ میں ٹریڈ یہ کیوں لے رہا ہوں اب ہر ٹائم آپ کو گرتی مارکٹ پہ بائے اور چڑتی مارکٹ پہ سیل نہیں کرنا یا پھر چڑتی مارکٹ پہ بائے اور گرتی مارکٹ پہ سیل نہیں کرنا تو یہ اس کا کمبینیشن اس کی کوئی ریزن ہے آج دیکھیں آج کا جو پیوٹ پوائنٹ ہے وہ ہے انیس سو چھتر اشاریہ تین ٹھیک ہے کل والا ہی ہے صرف پوائنٹ تھری کا فرق ہوا آج کا ٹھیک ہے تو یہ جو پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پوائنٹ کے اوپر آج آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے ابھی دیکھیں مارکٹ اس پوائنٹ سے کیا ہے نیچے ہے ٹھیک ہے ایم تھرٹی ایک کلوز ہو چکی ہے اور دوسری ایم تھرٹی کلوز ہو رہی ہے آج کے پیوٹ پوائنٹ کے ڈاؤن میں تو ڈیفینیٹلی آپ نے جب بھی دیکھنی ہے سیل ہی دیکھنی ہے اور فوراں ابھی نہیں لگانا جب یہ پیوٹ کے پاس جائے یعنی چور اتر پچتر یا چھہتر کے پاس جائے تو اس وقت آپ نے کیا لینا ہے وہاں سے سیل لینی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا ایس ایل آپ نے رکھنا ہے جیسے آپ نے انیس سو پچھتر سے آپ نے ایک سیل لے لی ٹھیک ہے اور اس کا آپ نے ایس ایل رکھ دیا انیس سو اکاسی انیس سو اکاسی اپنے ایس ایل رکھ لیا اور اس کو آپ نے انجوائے کرنا ہے پہلا ٹی پی جو ہے نا وہ انیس سو ستر ہونا چاہیے انیس سو پینسٹھ انیس سو ساٹھ اور انیس سو پچپن تک آپ رافٹ انجوائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آج کا جو مین پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ آج کا پوائنٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس پوائنٹ کے اگر نیچے مارکٹ رہتی ہے تو پھر آپ کس ڈریکشن میں بیٹھیں گے اور اگر اس پوائنٹ کے اوپر مارکٹ رہتی ہے انیس سو چھتر اشاریہ تین سے مارکٹ نیچے ہے تو آپ نے سیل دیکھنی ہے لیکن اگر ایم تھارٹی انیس سو چھتر اشاریہ تین سے اوپر کلوز ہوتی ہے تو آپ نے بائی دیکھنی ہے ایس سیل رکھے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ نے گے